بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید ہے آج میں جس ٹوپک کے بارے بات کروں گا وہ کلیسٹرول ہے اور جسم میں اس کے بڑھنے کی کیا وجوہات علامات اور کیا اس کے جسم پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں کلیسٹرول ایک خاص قسم کی چربی ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں نارملی موجود ہوتی ہے اور اس کا جو فنکشن یا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ غزہ کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ وائٹامین ڈی کی فارمیشن میں اور مختلف قسم کی ہارمونز پیدا کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اگر تو یہ خاص لیول سے زیادہ اس کی مقدار ہو جائے تو یہ اس کی پھر کامپلیکیشن جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب اس کے جو امپورٹنٹ سورسز ہوتے ہیں وہ ہماری غزہ میں جو ہم غزہ لیتے ہیں اس میں اگر چکنائی کی مقدار جیسے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے کلیسٹرولزہ بنتا ہے یا ہماری جسم میں قدرتی طور پر جو جگر ہے لیور وہ بھی کلیسٹرول کو پیدا کرتا ہے اب اگر اس کا لیول نارمل جو اس کا لیول ہوتا ہے وہ تقریباً دو سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے اگر دو سو سے دو سو انتالیس کے درمیان اگر یہ ہے تو اس کو بارڈر لائن کہیں گے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ہائی کلیسٹرول یا ہائپر کلیسٹیلیمیا یا ہائپر لیبیڈیمیا اس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں اگر اس کا لیول جسم میں اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ مختلف جو مادے ہیں جسم کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو کر یہ خون کی نالیوں کے دیواروں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک پلاک کی شکل بن جاتی ہے جو کہ ایک لاثرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کا جو بہا ہوتا ہے شریعانوں کے اندر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک یا سٹروگ فالش وغیرہ وہ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں اب جب ہم مریض کو اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں نارملی تو اس میں لپٹ پروفائل میں مختلف قسم کی ٹائپس موجود ہوتی ہیں جس میں LDL, HDL, VLDL ہیں اب یہ کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتا ہوں HDL جس کو ہم ہائی ٹنسٹی لپو پروٹین کہتے ہیں یہ ایک چربی کی قسم ہے جو جس کو ہم گوڈ کولیسٹرول یا ایک اچھا کولیسٹرول بھی کہتے ہیں یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں جو ایکسٹر کولیسٹرول اس کو لے کر یہ جگر کی طرف آتا ہے اور جگر جو بھی ایکسٹر کولیسٹرول اس کو جسم سے خارج کرتا ہے اس کے علاوہ جو LDL یا لو دنسٹی لپو پروٹینز ہوتی ہیں ان کو ہم بیٹ کولیسٹرول کہتے ہیں کیونکہ یہ جو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جو کولیسٹرول جمع کر کے خون کی جو شریانے ہیں ان کی دیواروں پر جا کے جم جاتا ہے جس کو پلاک کہتے ہیں اس میں بننے میں اہم کرتا رہا کرتا ہے اس کے علاوہ ایک ویل ڈی 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 لپو پروٹینز ہیں جو اسی طرح برا کولیسٹرول کہلاتا ہے اور یہ بھی پلاک فارمیشن میں اہم کرتا رہا کرتا ہے اس کے علاوہ ایک قسم ٹرائیکلسٹرائیڈز ہوتی ہیں ٹرائیکلسٹرائیڈز بھی ایک چربی کی قسم ہے جو عموما جو ہم غذا کھاتے ہیں تو جو بھی ایکسٹرا کیلوریز ہوتی ہیں جس ہم اس کو کنورٹ کر کے ٹرائیکلسٹرائیڈز میں بدل دیتا ہے اور وہ ٹرائیکلسٹرائیڈز جا کے فیٹ سیلز میں جا کے سٹور ہوتے ہیں اور جس وقت کوئی میلز کے درمیان ہمیں کوئی انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو یہ مختلف ہارمون ان ٹرائیکلسٹرائیڈز کو بلڈ میں ریلیز کر کے انرجی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر ان کا لیول بھی ایک خاص مقدار سے زیادہ ہو جائے تو یہ کامپلیکیشنز کا یہ پیچیدیوں کا سبب بنتے ہیں اور اب اس کی علامات کے بارے میں نارملی اس کی کولیسٹرول زیادہ ہونے کی کوئی علامات مریض میں ظاہر نہیں ہوتی کچھ سمٹمز ایسے ہیں یا کچھ علامات ایسی ہیں اگر مریض کو فیلیں تو ان کو فوری طور پر جو ہے کولیسٹرول لیول اپنا چیک کروالینا چاہیے جس میں سانس کا پھولنا چھاتی میں درد ہونا یا ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سن ہونا جیسے مریض اکثر کمپرین کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں یا ان میں کوئی درد ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں فوراں اپنے مولیس کے مشوہ سے مولیس کے مشوہ کرنا چاہیے وہ آگے آپ کا لیپٹ پروفائل کرواتے ہیں اور اس سے ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے اچھا اب اس کی زیادہ کولیسٹرول ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری ڈائیٹ ہے ہم کیا غذا کھاتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے عمومن سیچوریٹڈ فیٹس جو ہوتی ہیں جو کی زیادہ بیکٹ آئیٹمز میں یا جو بہت زیادہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بیکری کی آئیٹمز ہوتی ہیں ان میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ ہماری جسم میں کولیسٹرول لیبل بڑھا سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ جو ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کی کمی کی ورہ سے جو ایسے افراد جو جن کا بیٹھنے والا کام زیادہ ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہے لیک آف فیزیکل ایکٹیوٹی ہے ان میں بھی کولیسٹرول کی زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ویٹ جی یا جیسے موٹاپا ہے اگر وزن بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی ایک ال ڈی ال کولیسٹرول کو زیادہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سموکنگ جو لوگ جو افراد سیگرٹ زیادہ افراد چمال کرتے ہیں ان میں بھی کولیسٹرول کی مقداری زیادہ ہوتی ہے اب ان وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے لیے جو بیسک علاج ہے یا جو اس میں سب سے امپورٹن ہم اپنی ڈائیٹ منیجمنٹ کریں ڈائیٹ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ایسی تمام چیزیں جن میں بہت چکنائی استعمال ہوتی ہے یا جن میں جو گھی کا استعمال وہ ہم کم سے کم رکھیں اور پوشش کریں زیادہ پھالیا سبزیاں جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ اگر ویٹ زیادہ ہے تو اس کو کم کریں کم کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اگر سموکر ہیں سیکر کا استعمال ہے تو اس کو فوراں تر کریں تو اس کے علاوہ اگر پھر بھی کولیسٹرال کلیسٹرال بہت زیادہ ہے اس میں کمپلیکیشن جیسے پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پھر مختلف عدویات ہوتی ہیں جو آپ اپنے مولیے سے مشرع کر کے وہ استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ معلومات فائدہ مند ہوں گی اگر اس کے بارے میں آپ کا سوال ہو تو انشاءاللہ میں اس کو جواب دینے کی